عزیز طلبہ و طالبات ہمارے جماعت دہم کے اردو دوسرے سبخ کے ویڈیو میں آپ تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں ہماری درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچائیے آج ہم جماعت دہم کا دوسرے سبخ کی شروعات کرنے والے ہیں اپنے ہمسائے سے کنہیہ لالکپور نے لکھا ہے پہلی بات ایک مرتبہ دو گباز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ایک نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیق وقت دس ہزار گھوڑے رکھے جا سکتے تھے دوسرے نے کہا میرے نانے کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے پہلے گپی نے پوچھا تمہارے نانا اتنا بڑا باس آخر رکھتے کہاں تھے دوسرے گباز نے کہا اور کہاں رکھتے تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے اب دیکھیں یہاں پر جھوٹی شان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بیان کرنے کا ایک چلنج شروع ہو گیا ہے بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگھارتے ہیں اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے اور دھوکہ دیتے ہیں کنیہ علال کپور نے زیل کے مضمون میں اسی سماجی برائے کو تنز کا نشانہ بنایا ہے جان پہچان کنیہ علال کپور سکتائیس جون 1910 عیسوی کو زلال آیل پور میں پیدا ہوئے عالی تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مخرر ہوئے بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 1980 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تنز و مزہ میں جرات اور بیبا کی کنیہ علال کپور کی خاص پہچان ہے وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویر پیش کرتے ہیں ان کی تحریروں میں تنز اور احتجاج کا پہلو نمائی ہے انہیں پیروڈی لکھنے میں خاصی مہارت حاصل تھی ان کے تنزیہ و مزہیہ خاکے بھی مقبول ہوئے نوکے نشتر، بال، وہ پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریٹ شیخ چلی ان کے مشہور کتابیں ہیں چلیے اس سبخ کی شروعات کرتے ہیں سبخ نمبر دو، اپنے ہمسائے سے اس لکھا ہے کنیہ علال کپور نے اور اس مزہ کا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آؤ میاں سمجھا ہوتا کر لیں اب دیکھئے ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے مخاطب ہے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ میاں سمجھا ہوتا کر لیں آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لئے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مزہ کا خیز کہا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض معروب کرنے کے لئے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچتے رہیں گے یا جھوڑ بول کر اپنی آخبت خراب کریں گے کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں اور دونوں پچھلے پانچ برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں متعلق کرتا ہوں میرا بھائی علابائد ہائی کورٹ کا جج ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں ہے کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹھا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مصنف نے یہ بات خاصی عام انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اکثر لوگ شیخی بگاننے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے ہمیشہ جھوڑ بولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اب اس بات سے یہاں پر پتا چلتا ہے ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دو سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افضہ مخام غالباً نینی تال جا رہا ہوں اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی میں اہل و آیال اٹھا کمنٹ جا رہا ہوں اب دیکھئے پہلے نے یہاں کہا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ افراد خانہ کے ساتھ نینی تال جا رہا ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ بھی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اٹھا کمنٹ جا رہا ہے لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اٹھا کمنٹ یعنی دونوں بھی نہیں گئے اب دونوں نے پھر بہانے بنانا شروع کر دیئے دیکھئے کیسے بہانے بناتے ہیں تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یہ یک لخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لئے کہا ہے میں نے اٹھا کمنٹ نہ جانے کی وجہ بتائی کہ میرے سالی کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالی کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی ہے یعنی پہلے نے جو بہانہ کیا تھا دوسرے نے بھی بہانہ کیا پہلے نے بہانے کے خلاف کہ ایک آواز میں جھوٹ بولا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تو دوسرے نے کہا کہ سالی کی شادی ہے اور اس طریقے سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں ابھی سگائی تک نہیں ہوئی پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رواب جمانے کے لیے خستوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک صاحب نے کوئی چیز خرید لی تو دوسرے کے گھر والوں کے ضرور پیٹ میں درشی رو جاتا ہے یعنی ایک کی بیوی نے فریج خریدا تو دوسری کہے گی کہ ہمیں بھی گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا اب سنائے کہ تم خستوں پر ٹیلی ویزن سیٹ خریدنا چاہتے ہو خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا فریج کی خست بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اگر ٹیلی ویزن کی خست بھی ادا کرنی پڑی تو میرا دیوالیا ہی پڑ جائے گا اب دیکھئے پہلے نے فریج خریدا تو دوسرے نے بھی فریج خریدا اب دوسرے پہلا والا ٹیلی ویزن خریدنے جا رہا ہے تو دوسرے کو بھی خریدنا پڑے گا تو اس نے کہا کہ تم ٹیلی ویزن مت خریدو تم تو خرید لوگے لیکن میرا تو دیوالیا پڑ جائے گا دیوالیا پڑ جانا یہ ایک مہاورہ ہے اس کو آپ جملے میں استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کے جماعت دہم کے میں بھی آ سکتا ہے میں جانتا ہوں کموں بیش تمہارا بھی یہی حال ہے یعنی بخول شاعر تم مسکرا رہے ہوں مگر جانتا ہوں میں تم مسکرا رہے ہوں مگر جانتا ہوں میں بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبیز بات کا اعتراف نہیں کروں گے کہ ہم دونوں ہی ایک ہی ناو میں سوار ہیں یعنی دونوں بھی ایک ناو کے سوار ہیں اور بلکل خبول نہیں کریں گے کہ باقی وہ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے ایک ناو میں سوار ہونا یعنی ایک جیسی حالت میں ہونا کبھی کبھی تم میرا خافیہ تنگ کرنے کے خاطر اپنی بیوی کے لئے خیمتی ساڑھی یا زیور لے آتے ہو اب دیکھئے تو فرمایشیں تو چلتی ہی رہتی ہے خواتین کی اب ایک نے اپنی بیوی کے لئے خیمتی ساڑھی یا زیور لے لیے تو دوسری کیسے خاموش بیٹے گی اسے پہن کر جب وہ تمہاری بیوی شیخی بگاڑتی ہے یہ ساڑھی پانچ سو میں آئی ہے یہ زیور دو ہزار روپے کا ہے تو میری بیوی کے سینے پر سامپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمایش کرنے لگتی ہے کہ اس سے خیمتی ساڑھی یا زیور لائیے نہیں تو مجھے کھانا حضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی اب دیکھئے پہلی نے جیسی چیزیں خریدی دوسری بھی زید کرنے لگی ہے یعنی دوسرے کی بیوی بھی کہتی ہے کہ ویسی ہی زیور اور ساڑھی چاہیے یا اس سے اور خیمتی چاہیے یہاں پر ایک اور مہاور آ گیا ہے سینے پر سامپ لوٹنا ایک اور یہاں پر مہاور آیا ہے کھانا حضم نہ ہونا نیند نہ آنا اسے بھی آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر پچیس عورتوں کو مدو کیا اب دیکھئے ایک کی بیوی نے کیا کیا اپنے بچے کی سالگرہ منائی جنم دن منائی تو اس نے پچیس عورتوں کو بلایا مدو کیا یعنی دعوت دی اب میری بیوی کا تخاظہ ہے کہ دو ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم پچاس عورتوں کو دعوت دوں گی ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی یہاں پر اب مخابلہ آ رہی شروع ہو گئی ہے پہلی نے پچیس عورتوں کو دعوت دی تو دوسری بیوی تخاظہ کر رہی ہے کہ اسے دو ہفتوں میں اب ان کے بھی بچے کا جنم دن ہیں یعنی سالگرہ آنے والی ہے برڈے آنے والا ہے تو اتنی دھوم دامزے کریں گے اور ہم تو پچاس لوگوں کو بلائیں گے ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم اپنی ہی نظر میں گر جائیں گے ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی تمنہ یا رنگ لائی ہے کیا وہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں اب دیکھئے جب وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھا رہے ہیں تو بیماری میں کیسا ہم ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس میں بھی بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات منی کو ایک سو چار ڈگری بخار تھا بے چارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا تو تمہارے بیوی فوراں مو بنا کر جواب دیتی ہے ایک سو چار ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے تین دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا ایک سو چھے ڈگری بخار ہے وہ چھے گھنٹے بے ہوش پڑی رہی لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا سوچا بخار ہی تو ہے خود بخود اتر جائے گا اب دیکھیں یہاں پر یہ بیماری کے معاملے میں بھی بہت ہی بڑا چڑھا کر بات کی جا رہی ہے اب یہ ڈگری بخار کیا رہتا ہے بخار گنا جاتا ہے فیرنہائٹ میں ایک سو چار یہ جو عام طور پر ننانوے سے سوڑ ڈگری تک ہی رہا تو وہ بخار عام بخار ہوتا ہے ورنہ وہ بخار بڑھ جانے کی حالت میں ایک سو دو سے اوپر بھی ہو جائے تو وہ کافی تشویشناک ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ ایک سو چار اور ایک سو چھے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا سوچا بخار ہی تو ہے خود بخود اتر جائے گا اچھے بتائیے اس میں تھرما میٹر کیا ہوتا ہے تھرما میٹر وہ عالی ہوتا ہے جس سے بخار کا درجہ حرارت دیکھا جاتا ہے ایک دن تمہاری بیوی اور میری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھی کہ سوتے وقت تم زیادہ زور سے خرارٹے لیتے ہو یا میں تمہاری بیوی کہہ رہی تھی وہ جب خرارٹے لیتے ہیں تو ان کے خرارٹو کی آواز ایک فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے میری بیوی اسے بتا رہی تھی ہمارے صاحب جب خرارٹے لیتے ہیں تو ان کے خرارٹو کی آواز سیویل ہسپتال میں سنائی دیتی ہے کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خیریت تو ہے اب دیکھیں اس قسم کی باتیں بیان کرتے کرتے یہ جھوٹ سے جھوٹ جھوٹ سے جھوٹ بڑھتے ہی جاتا ہے اور اسے کم ہی نہیں ہونے دیتے ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھیں ہمارے بچے بھی لابزنی کے عادت کا شکار ہو گئے ہیں اگر تمہارا بچہ کہتا ہے مجھے ہر روز دو روپے جیب خرچ کے لیے ملتے ہیں تو میرا بچہ اس کا مزاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے صرف دو روپے ہمیں تو ہر روز پانچ روپے ملتے ہیں اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکٹ میں فروخت کر کے ساتھ ہزار روپے کمائے تھے تو میرا لڑکا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے بتا آتا ہے میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ سکول کے فنڈ سے دس ہزار روپے اڑا لیے تھے یعنی اسے چور بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اب دیکھئے لابزنی کرنا یعنی بڑی بڑی ہاکنا اور بے وجہ کی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا یہ بلیک مارکٹ کیا ہوتا ہے بلیک مارکٹ یعنی کالا بازاری صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لی جائیں اس لئے آؤ آج سے سمجھو تا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے ایک دوسرے پر راب ڈالنے کی کوشش کریں گے بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں عزیز بطلبہ و طالبات مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبغ بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کی تمام سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ